بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سیکیورٹی حکام کی بریفنگ جنرل فیض کی فوج کے ساتھ بارداد کیا عمران حان پروجیکٹ کا معاملہ بھی کھلنے والا ہے یہ موضوع ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا جنرل فیض صاحب کے حوالے سے مطلب ہے کہ کچھ دن ہو گئے مطلب ایک دو ہفتے ہو گئے کہ چیزیں کچھ اتنے زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی برکوز جو بھی انفرمیشن تھی ہوئی اس کے اوپر تیروین چینلز کی اوپر بہت سی انفرمیشن بھی آئے ایک آت پریس کانفرنس بھی ہوئی ڈی جی آئی ایس بی آر کی اور اس حوالے سے پھر ابھی ریسنٹ پاس میں جاہ رہا ہے جو سارے کا سارا فوکس تھا وہ کانسٹویشنل امنمنٹس کے حوالے سے جو پیکج تھا اس حوالے سے زیادہ دسکشنز ہو رہی تھی لیکن آج پشاور میں سینئر جو کوئی سیکیورٹی اہددار ان کی ایک بیگراؤنڈ بریفنگ ہوئی صحافیوں کے ساتھ وہاں پہ اور اس بریفنگ میں انہوں نے جو کچھ ڈسکس کیا وہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا لیکن جو سب سے اہم بات اس میں یہ کی گئی کہ جنرل فیر جو ہیں انہوں نے فوج کے ساتھ اسی قسم کی واردات کی یا واردات کرنے کی کوشش کی جیسے ہٹلر نے وہاں پہ جنرمن فوج کے ساتھ جو واردات کی اور جس طرح مودی نے جو ہے اپنی انڈیا کی فوج کے ساتھ جو واردات کرنے کی کوشش کی سو یہ ایشو ہے اور پھر یہ پہر میں آپ کو تھوڑی چی ڈیٹیل شیئر کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں ڈسکس ہم کرتے ہیں کہ کیا اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اچھا اب خبر اس قسم کی جو کہ زیرہ ابیچلی اور وہ اس قسم کی ہے کہ فیض حمید پر یہ مطبع ہے کہ ملٹری آثورٹیز کے طرف سے کہا گیا فیض حمید پر الزام ہے کہ سیاسی ایمہ پر کام کر رہے تھے فیض حمید کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے فوج آئین کے وفہدار ہوتی ہے کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی مودی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور محالفین کے خلاف کروائی کی ہٹلر بھی جرمنی کی فوج کو سیاسی سوچ کے تحت چلا رہا تھا اور محالفین کے خلاف کروائی کی پاکستان فوج کے ساتھ بھی ایسی ہی واردات کی گئی یہ جنرل فیض کے حوالے سے کہا جا رہا ہے فیض حمید نے بھی ذمہ دار اوتے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے مطبع کہ پی ٹی آئی کو اوپر لا رہے تھے سیکیورٹی حکام فوج کا حکومت میں برسر اقتدار سیاسی جماعت سے اگر سیاسی تعلق ہوتا ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں افغانستان میں ایک درجن سے زیادہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں دہشتگرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی ماضی میں ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئے نے فسادیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے پشلی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی کیا جا رہا ہے یہ ظاہر ہے جو علی مین گرنپور کے حوالے سے جو کہا گیا کہ ہم بات کریں گے اور آپ کون ہوتے ہیں اور جو سارا کچھ کہ جی آپ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ مطلب ہے کہ فہوش کے حوالے سے کھل کے کہا گیا کہ جو آپ کے پالیسی ہے وہ ناکام ہوئی اور اب ہم میں جا کے بات کروں گا میں افغانستان جاؤں گا یہ جو اس حوالے سے یہ بات کی گئی کہ ماضی میں ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئے نے فسادیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے پشلی بات چیت کی تجربے سے پتا چلا کہ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں حکام پشاور دہشتگردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے سیکیورٹی حکام افغانستان میں ابوری حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو سمحہ لیں دہشتگردوں کے خلاف روزانہ سو سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہر صورت جیتیں گے لکی مروت میں کرمینل گینگز کام کر رہے ہیں سیکیورٹی حکام جبکہ جب کرمینل گینگز کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو مظاہرے کرواتے ہیں یہ جو ابھی ریسنلٹی مظاہرے کیے گئے بلکہ اس کا ذکر بھی ہے لکی مروت میں فوج صوبائی حکومت کی درخواست پر ذمہ داری انجام دے رہی ہے صوبائی حکومت نے جب کہا کہ فوج لکی مروت سے واپس چلی جائے گی خیبر پختونگاہ کے جنوبی عزلہ میں امن جلد وحال ہوگا دہشتگردوں کو پکڑتے ہیں عدالتی حت میں ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کرمینل جسٹس سسٹم کو ٹھیک اور قانون کے نفاظ کو یقینی بنانا ہوگا سو یہ بریفری اس قسم کی باتیں کی گئی وہاں پہ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات جنرل فیض کے حوالے سے جنرل فیض جو ہے وہ جو ہے اب آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض کے خواف ایکشن لیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت جو بات کی گئی تھی بسیکلی وہ بات جنرل فیض کے حوالے سے سیاسی کی گئی تھی کہ جنرل فیض نے ایک تو ٹاپ سیٹی کے حوالے سے ان کو بلزام اور پھر دوسرا ریٹائیمنٹ کے بعد کچھ انہوں نے جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ان کی کچھ جو ان کے اوپر پابندیاں تھی ان کی والیشنز کے حوالے سے کچھ واقعات کا ذکر کیا گیا واقعات کی ڈیٹیل سنی کی گئی لیکن نہیں دی گئی لیکن واقعات کی بات کی گئی کہ مختلف واقعات تھے پوسٹ ریٹائیمنٹ کی بات لیکن یہاں پہ جو بھی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بات کی گئی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ جس وقت وہ ذمہ دار ہوتے کے اوپر بیٹھے تھے تو اس وقت وہ ایک سیاسی ایمہ پر اوپر کام کر رہے تھے اور استعمال کرنا چاہ رہے تھے جس طرح کہ انہوں نے مثال پھر ہٹر کی بھی دے دی اور پھر موزی کی بھی دے دی اب جب یہ بات ہے تو کیا کوششن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل فیض کے حوالے سے جو آرڈی آئی اس پی آر کی طرف سے کہا گیا یا ڈیکلیئر کیا گیا تو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کے حوالے سے اب تحقیقات ہو رہی ہیں یا ان کے انٹیروگیشن ہو رہی ہیں یا ان سے سوال جواب ہو رہا ہے اور وہ معاملہ خاص طور کے اوپر اس دور کا ہے کہ جس وقت وہ ڈی جی سی تھے اور وہ ڈی جی آئی اس آئی تھے یعنی کہ کیا فوج اس وقت یا جو ملٹری آثورٹیز ہیں ان کا یا جو بھی انویسٹیگیٹ ان کو کر رہے ہیں تو وہ اب اس دور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس دوران جنرل فیض نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی اور جس وقت وہ ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی اس آئی تھے تو اس وقت جو جو کچھ بھی وہ آئی اس آئی کے لیے کر رہے ہیں سوری وہ جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کے لیے کر رہے تھے تو یہ کیا ان تمام بھی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے بکار جس وقت آپ ایک یاد رکھیں کہ جس وقت جنرل فیض کی ارسٹ ہوئی اور یہ بات بتائی گئی کہ کون کون سے ایشیوز کے اوپر ان کو کس وجہ سے ان کو پکڑا گیا اور کیا والیشنز تھی تو اس میں ان کا جو سرونگ جب وہ ڈی جی سی تھے یا وہ ڈی جی آئی اس آئی تھے اس دوران جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو اس معاملے کو اس معاملے کا کوئی حوالہ نہیں تھا آئی اس پی آئی کی پریس سیلیز میں یا ان کی بات بھی جو پریس جو پریس کونفرنس بھی ہوئی تھی یا اس پی آئی کی تو اگر یہ چیز ہوتی ہے اور اس طرح سے اگر آپ جنرل فیس کے زمانے کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر جو امران ہاں پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کو کھولا جا رہا ہے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس پروجیکٹ میں جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی فوج کے جو لوگ تھے تو کیا ان کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا ان کو بھی اس معاملے کی بھی تمام تحقیقات ہوں گی بگوز الزام جو لگتا ہے امران ہاں پروجیکٹ کے حوالے سے وہ تو دوزار گیارہ سے شروع ہوتا ہے کہ جس وقت جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی تھے پھر زہیر الاسلام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی ڈی جی آئی ایس آئی لیکن جو مین پھر جو الزام آیا وہ جنرل فیض صاحب کیا اوپر آیا تو اگر جو آج کی جو جو بریفنگ تھی اور جس جس کو اگر آپ اس کو اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ کہ جنرل فیض کے معاملے میں لگتا ایسے ہے جس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جنرل فیض کے معاملے میں کچھ چیزوں کو مزید کھولا جا رہا ہے مطلب ہے کہ سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت کا وہ عرصہ جب وہ وردی میں تھے مطلب ہے یونیفورم میں تھے اور اگر یہ معاملہ واقعی کھل جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے بھی جائے جائے گا اور اس سے پیچھے جائے جائے گا تو پھر تو بہت سے جو فارمر جنرلز ہیں جو فارمر ڈی جی آئی ایس ہیں ان کے ان کو بھی پھر دائرہ اس تمام چیزوں میں ان سے بھی سوا جواب ہوگا ان کی بھی تحقیقات ہوں گی اور پھر صرف یہ نہیں اگر فرض کریں آپ صرف یہ کریں گے تو پھر آپ کو اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ فوج فوج کے حوالے سے تو ہیر نہیں لیکن آئی سائے کا پولٹیکل جو ایکسیل کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت کب سے آئی جائی آئی جائی کیسے بنی وہ بھی چیزیں سب کے سامنے ہیں وہ معاملہ تو سپرنگ کورٹ میں بھی آیا پھر اس لحاظ سے اس دور میں کس طرح سے جو نائیٹیز میں کس طرح سے حکومتیں بنتی تھی پھر کیسے گلتی تھی پھر بنتی تھی پھر ان کو گرائے جاتا تھا اور اس وقت کی جو ڈی جائی ایس آئے تھے ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بہت سی ایسی ہیں جس میں بالکل واضح تھا واضح کہ جی اس وقت وہ سیاست میں ظاہر ہے ان کی ایک فلج ان کی جو ہے وہ پارٹسپیشن ہوتی تھی یہ جو حکومتوں کو بنانے بگاڑنے میں یا حکومت کو بنانے میں اور گرانے میں سیاسی جماعتوں کو بنانے اور ان کو ڈینٹ ڈالنے میں یا ان کو کمزور کرنے میں آئی ایس آئے کا بڑا رول ہوتا تھا پھر جب جرمشرف کا رول آیا تو سب کے سامنے تھا اس وقت بھی کیا ہوا کس طرح سے کینگز پارٹی جس کو پی ایم ایل کیو کے طور کس طرح سے کینگز پارٹی بنی کس طرح سے پاہستان پیس پارٹی پارلیمنٹیلینز پاہستان پیس پارٹی سے نکلی کس طریقے سے پی ایم ایل این کو اس وقت جو ہے ان کے بہت سے لوگوں کو کس طرح سے ایڈ ایڈہ کیا گیا اور پی ایم ایل کیو میں شامل کیا گیا کس طرح سے نیپ کو استعمال کیا گیا سو یہ سارے سارے جو معاملات ہیں یہ تو پھر بہت پیچھے ظاہرہ چلے جاتے ہیں اور یہ واقعتاً اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک ظاہرہ ایک بہت بڑا پرنورہ باکس کھولے گا اور لیکن یہ بات کہ جی اگر جنر فیض کے حوالے سے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ ڈی جی آئی ایس آئے جب ریٹائر ہوتا ہے یا جو بھی کوئی سنسری پوزیشن کے اوپر فوج میں رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے پانچ سال کے اندر تک وہ کسی پرنورہ ایکٹیویٹی میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اشتہ نہیں لے سکتا لیکن جنر فیض کے حوالے سے اب ایکشن اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو ایک الزام زیادہ جو لگا جو عام باتیں جو ہم تک پہنچیں اور جو کہ زیادہ لوگوں سے شیئر بھی ہوئیں وہ یہ کہ وہ پی ٹی آئے کی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اور ایون بائی نائن کے بعد بھی پی ٹی آئے کے معاملات جو سیاسی معاملات تھے ان میں کافی زیادہ ان کی وہ ان کو مشورے دیتے تھے وہ اس لیے سے کافی ایکٹیو تھے عمران حان صاحب سے بھی ان کا رابطہ تھا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور اس لیے سے پی ٹی آئے کے اور بھی لیڈر سے ان کا رابطہ تھا عمران حان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جب سے جو جنرل فیض ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئے کے عوضی سے اتارا گیا اس کے بعد ان کا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا لیکن جو جو آثورٹیز کے لحاظ سے جو خبریں جو سامنے آئیں وہ بالکل اور رکی در ڈیفرنٹ ہیں ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بہت سے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی ہاں ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا جنرل فیض کا تو اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولیپمنٹ ہے آج کی جو جو بریفنگ ہے جو بریفنگ ہوئی سیکیورٹی ایتھارٹیز کی پشاور میں اور اس نے ایک نیا رخ کھول دیا ایک نئی جو جو سارے کا سارا جو معاملہ تھا جنرل فیض کا تو اس کو ایک نیا انگل اس بریفنگ سے سامنے آیا لیکن یہ ابھی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ان کو ظاہر ہے یہ تو بیکرانڈ بریفنگ تھی ایک فارمل دیکھتے ہیں کنفرمیشن کوئی اس کے سامنے کی ہوتی ہے کیا اگر ڈی ڈی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان سے سوال جواب ہوتا ہے تو کیا اس میں پھر یہ وہ یہ بات یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً جو ہے جنرل فیس کے حوالے سے یہ والا معاملہ کہ انہوں نے فوج کے ساتھ کیا والدات کرنے کی کوشش کی جس وقت وہ یونیفارم میں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اور عمرانہ پروجیکٹ جو ہے اس کو بھی کھولا جا رہا ہے تو اب یہ معاملہ تھا جس کے لیے میں نے سوچا آپ سے بات کرلوں اس کے ساتھ یمجی جائے دیجئے رضاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ